اسلام علیکم دوستوں شعور ٹی وی آفیشل میں آپ کو خوش آمدی بولیویا میں نمک کی ایک ایسی جھیل ہے جسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان آپس میں مل گئے ہوں جی ہاں بولیویا میں سالار ڈی یونی ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنت اور زمین ایک ہو جاتے ہیں دراصل سالار ڈی یونی دنیا میں نمک کا سب سے بڑا سہرہ ہے اس کی بیرونی سطح دس ہزار سال پہلے ایک جھیل کے سوپنے کی وجہ سے قائم ہوئی تھی نمک کا یہ سہرہ سطح سمندر سے تین ہزار چھے سو میٹر بلندی پر جنوبی امریکی ملک بولیویا کے جنوب مغرب میں واقع ہے ساری دنیا کے سیاہوں کے لیے اپنے اندر کئی منفرد رنگ لیے یہ جگہ اس لیے بھی بے حد مشہور ہے کہ نمک کی موٹی پرت کا یہ وسی خطہ بلکل شیشے کی مانین ہے اور بادلوں کے موسم میں جب بادلوں اور آسمان کا عکس اس پر پڑتا ہے تو یہ حیرت انگیز نظارہ کسی پرستان کا جادوی منظر پیش کرتا ہے بولیویا میں موجود اس علاقے میں دس پلین ٹن نمک موجود ہے اور خوشک موسم میں یہ جگہ سہرہ بن جاتی ہے یعنی یہاں بارش بلکل نہیں ہوتی یہاں کا درجہ حرارت منفی تین ڈگری سینٹی گریڈ سے بیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے سلا ڈی یونی کا رقبہ دس ہزار پانچ سو بیاسی مربع کلومیٹر ہے یہاں دنیا بھر میں موجود لیتیم کے پچاس فیصد سے ستر فیصد زخائر موجود ہیں اور یہ بولیویا کا سب سے بڑا سیاہتی مقام ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گھانا میں مردوں کو برسوں بعد کیوں دفنایا جاتا ہے کئی ممالک میں مرد عورت کی وفات کے بعد انہیں ایک یا دو روز میں دفنا دیا جاتا ہے لیکن افریقی ملک گھانا میں اس اہم کام میں بھی کئی ہفتے بلکہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں اس عرصے میں لاش کو برف میں منجمت کر کے رکھ دیا جاتا ہے گھانا میں کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کے ایک ایک فرد اور دور دراز رشتہ داروں سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے خواہ مرنے والے نے ان سے برسوں تک بات نہ کی ہو یہ رشتہ داروں کا انتظار بھی تدفین میں تاخیر کا باعث بنتا ہے تاہم تدفین کے خراجات کی ذمہ داری مرنے والے کے بچوں اور قرابتداروں پر ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ مرنے والے کے گھر کو ڈھا کر دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے اس طرح رونے دھونے والوں کی فیرز بنانا بھی ایک عذاب ہوتا ہے اتنا ہی نہیں برسہ کو جنازے میں آنے والے ایک ایک فرد سے بارت کرنی پڑتی ہے کہ آیا وہ فارغ بھی ہے یا نہیں دوسری طرف اگر کوئی خوش نصیب لاش دو تین ہفتے میں دفنا دی جائے تو لوگ اسے عزت نہیں دیتے اور اسے برا شگون سمجھتے ہیں بعض ماہرین کے مطابق مرنے والوں کی سست تدفین کی وجہ ریفریجنیشن کا عمل ہے اور گھانہ میں جگہ جگہ لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سرد خانے موجود ہیں اگر ان کا فروغ کم ہو جائے تو عز خود لوگ اپنے مردوں کو جل دفنانے لگیں گے اور اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے پریشر ککر کی سیر پر آپ حیرت زدہ نہ ہوں یہ پریشر ککر کوئی عام پریشر ککر نہیں بلکہ یہ تو قدرتی ہے اور ایک بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ وستی ایشیاء ملک آزربائیجان کے جزیرہ نمائکہ ہے جزیرہ نمائکہ دنیا کی سب سے بڑی چھیل کہی جانے والی بہرہ کیپسین سے لگا ہوا ہے اس میں آزربائیجان کے دارالحکومت اور وستی ایشیاء کا خوبصورت شہر باقو بھی موجود ہے اپشرہ جزیرہ نمائکہ میں زمین کے نیچے بڑی تعداد میں قدرتی گیس کے زخائر ہیں جب میتھین گیس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو وہ کہیں بھی زمین کی ملائم سطح سے باہر آنے لگتی ہے تیز رفتار سے گیس یوں زمین سے نکلتی ہے جیسے مٹی کا کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہاں کی لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے پریشر ککر کہے جانے والے علاقے کے باشندے ہیں آزربائیجان میں چار سو سے بھی زیادہ مٹی کے آتش فشاں ہیں دنیا کے کل تقریباً ایک ہزار ایسے آتش فشانوں میں سے سب سے زیادہ یہاں پر پائے جاتے ہیں یہاں کبھی بھی زمین کے اندر سے چنگاری پھوٹ نکلتی ہے کیچڑ کے آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں آج سے تقریباً ستر برس قبل کسی نے یہاں پہاڑی پر سگرٹ پھینک دی تھی اور اس کے بعد سے لگنے والی یہ آگ آج تک جل رہی ہے اس علاقے میں اکثر ایسے دھماکیں ہوتے رہتے ہیں یہ عام طور پر تو خطرناک نہیں ہوتے لیکن کئی بار خوفناک مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں سن دوہزار ایک میں باقو سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر لوگ بطن نامی آتش فشاں میں اتنا زبردست دھماکہ ہوا تھا کہ آسمان میں سیکڑوں میٹر بلند چنگاریاں دیکھی گئی تھی وہاں کی فضاء مکمل طور پر کیچڑ اور دھوئے سے بھر گئی تھی ایک دھماکہ چھے فروری دوہزار سترہ کو بھی ہوا تھا لیکن پھر بھی اس علاقے میں ہزاروں سال سے لوگ آج بھی آباد ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا